آہ رب العالمین خالق سمائے والاردین السلام علیہ سجد المرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا ومول السقلین سیدنا ونبینا ونجینا آلنا وأولنا محمد المبوس رحمت للعالمین سبحان اللہ وَالَا آلِهِ وَأَسْخَابِ وَأَبِهِ الْكَامِلِينَ وَعَلَى وَأَوْلِيَاءِ وَاللَّهِ الرَّحْمَنِ وَاللَّهِ الرَّحْمَنِ سبحان اللہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا لظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ الْنَبِي جُلْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاگِرِينَ وَالْمُطْمَئِنِينَ وَالْا آمِنِينَ وَالْعِلْمُقِنِينَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُحَمَّد صللللہ وَالَيْهِ وَسَلَّمَا وآمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّو عَلَيِّهِ وَسَلِّهُ تَسْلِيمًا لائکِ سَدْ احترام معزز حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کی توفیق و عنایق سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس حدیثِ پاک کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کا لکھا تھا میرا آج کا خطاب بھی اسی کی باقی علامتوں سے تعلق رکھتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیثِ پاک جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرب قیامت کی بہتر علامتِ بین کی ہے اس کے حوالے سے ہم اپنے خطابات کا آغاز کر رکھا تھے اور ہم اللہ رب العزت کی توفیق و عنایق سے غالباً اس حدیثِ پاک کی اٹھالیس 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 میں علامت تک پہنچے تھے لیکن میں دو تین علامتیں اس سے پہلے کی بھی بیان کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ تکہ ایک تسلسل قائم ہو جائے میں نے خطبہ میں جو آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ کہہ کے جگایا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا یعنی ہم نے بیکار نہیں بنایا وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم نہیں لوچائے جاؤگے ہماری طرف یعنی ضرور لوچائے جاؤگے تو دو چیزیں ہیں ایک تو ہم بیکار نہیں بنائے گئے اور دوسرا ہم سب نے لوچنا ہے اس کی طرف جس نے اس طرف بھیجا ہے یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم اس سے پہلے عالمِ ارباہ میں تھے وہاں سے چانسفر ہوئے وہاں سے سفر گیا عالمِ اجسام میں پہنچے اس کو عالمِ شہادت بھی کہتے ہیں اور یہاں سے سفر کر کے ہم نے عالمِ برزخ میں جانا ہے پھر وہاں سے سفر کر کے عالمِ آخرت میں جانا ہے اور پھر وہاں سے سفر کر کے عالمِ جنت میں یا عالمِ جہنم میں جانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب سے پیدا ہوئے مسلسل سفر میں ہیں تو جو منزل در منزل سفر در راؤ وہ مسافر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے ہم سب مسافر ہیں بشمان اللہ لیکن ہم مقیم بنے بیٹھے ہیں ہم سب جانے والے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں نہیں ہم تو رہنے والے ہیں ہم سب مٹنے والے ہیں سمجھ رہے ہیں شاید ہم باقی ہیں ہماری منزل کوئی اور ہے اور ہم سفر کو اور سفر کے مرحلوں کو منزل سمجھ بیٹھے ہیں ہماری نادانی یہ ہے ہم مسلسل سفر میں ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ انکم خلقتم للعبد وَتُنْقَلُونَ مِنْ دَهْرِنِ الْعَدَارِ کہ تم ہمیشہ کے لئے پیدا کیے گئے ہو اب یہ توجہ طلب بات کہ تم ہمیشہ کے لئے پیدا کیے گئے ہو تو گویا ہم ازلی تو نہیں ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں عبدی بنا دیا کہ اب ہمیشہ رہنا ہے ہمیں اس معنی میں مچایا نہیں جائے گا کہ ہم بالکل ختم ہو جائے ہیں ہماری روحیں ہمیشہ رہنی ہیں اور پھر ان روحوں کو جسم عطا کیے جانے ہیں اور قبروں سے اللہ رب العزت نے پھر جسموں کے ساتھ اٹھانا ہے کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان کیا اور یہ وہ آیت ہے کہ جب ہم مٹی ڈالتے ہیں میجت پر تو یہ پڑھتے ہیں اور یہ پڑھنا مستحب ہے بعض نے سنت کہا کہ منہا خلقناکم اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا وفیہا نوئیدوکم اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں ومنہا نخرجوکم تارتن اخرہ اور پھر اسی سے ہم تمہیں پھر نکال لیں گے مٹی سے پیدا کیا مٹی میں لوٹا دیا مٹی سے پلٹائیں گے پھر اور حشر کے میدان میں تمہیں اپنے سامنے کھڑ کر دیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ کیا کرنا تھا اور کیا کرتے رہے اور کیوں کرتے رہے کہ جس دنیا سے آئے تھے عالم شہادت وہاں تم اپنی مرضی سے تو نہیں گئے تھے ہم لے گئے تو تم چلے گئے اور وہاں سے ہم نکال لائے تو تم نکل آئے تو جب اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے تو اپنی مرضی سے رہے کیوں مرضی بھی تو ہماری چلنی چاہیے تھے ہمارے حکموں پہ عمل ہونا چاہیے تھے ہماری ماننی چاہیے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں چار سوال دونے ہیں اور جب تک ان کا جواب کوئی نہ دے لے اس وقت تک حشر کے میدان سے اس کے قدم ہٹنے نہیں دیا جائیں گے آپ یہ تصبر کریں کہ یہ چار سوال ہیں جب تک ان کا جواب نہ دے لیں حشر کے میدان سے ہٹنے نہیں دیا جائے اور وہاں ایک سیکنڈ کے لیے کھڑا ہونا بہت بڑا عذاب ہوگا کہ سورج سوا میل پہ آ جائے گا زمین تابع کی طرح تب رہی ہوگی اور کوئی سایہ نہیں ہوگا ادھر گناہوں کی گھبراہت اور قرآن کہتا ہے کہ کئی کلیجے موکو آ رہے ہوں گے ہر کوئی اپنے گناہوں کی حساب سے اپنے ہی پسینے میں غرق ہوگا کسی کے ٹھخنوں تک کسی کے گھٹنوں تک کسی کی کمر تک کسی کے کھانتوں تک اور امام اللہ بیاء فرماتے ہیں کہ کوئی پورے کا پورا اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوگا اور پسینہ کھول رہا ہوگا اُبلتے ہوئے پانی کی طرح یہ کوئی قصے کھانیاں نہیں ہیں یہ کوئی علف لیلوی داستانیں نہیں ہیں کہ جنہیں ہم صرف سنیں اور بھلا دیں امام اللہ بیاء کے غلاموں یہ وہ حقیقتیں ہیں اور امام اللہ بیاء نے اسی لیے اتنی وضاحت کے ساتھ ایک ایک جرم کو بیان کیا ایک ایک برائی کو بیان کیا کہ یہ میری امت کے وہ بدبخت لوگ کریں گے اور یہ کر لینا ان کی بدبختی کی علامت ہوگی کہ قربے قیامت میں دین لٹ رہا ہوگا اور میری تعلیمات مٹ رہی ہوں گی اور اللہ کے احکام مسخ کیے جا رہے ہوں گے ابھی آپ سنیں گے تو احران ہوں گے سارا کچھ ہو رہا ہے اب صرف عذاب کا انتظار ہے اور وہ بھی جزوی تو آ رہا ہے کہ کبھی کسی علاقے میں ایک عذاب کبھی دوسرے علاقے میں ایک عذاب آخر حدیث میں آپ سنیں گے کہ حضور نے فرمایا جب یہ گناہ ہو جائیں گے محاصرے میں تو پھر یہ یہ عذاب آئیں گے یہ یہ صورتیں بنے گی عذاب کی تو اندازہ ہوگا کہ بہت سے عذاب ہم ان کی لپیٹ میں آ چکے ہیں مگر آنکھیں نہیں کھل رہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت بگڑے ہوئے معاشرہ کی ایک علامت یہ ہوگی وَتَشَبَّحَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءُ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءُ مرد عورتوں کی شکلیں اختیار کریں گے اور عورتیں مردوں کی شکل اختیار کریں گی یعنی وہ بال جو مردوں کے ہوتے ہیں وہ عورتیں رکھ لیں گی جو عورتوں کے ہوتے ہیں وہ مرد رکھ لیں گے وہ بڑکیلے لباس جو مرد پہنتے ہیں عورتیں پہنتی ہیں مرد پہننے لگ جائیں گے اور مردوں کے جوتے عورتیں پہننے لگ جائیں گی مردوں کے لباس عورتیں پہننے لگ جائیں گی امام الانبیاء کے غلاموں آج وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس پر میں تفصیلاً بیان کر چکا ہوں پھر امام الانبیاء نے فرمایا پہنتالیسویں علامت کے طور پر فرمایا وحلفہ بغیر اللہ اور اللہ کے غیر کی قسم اچھائی جائے گی اور یہ گناہ ہے ہم کہتے ہیں تیرے سر کی قسم ہم کہتے ہیں مجھے تیری قسم یہ شرک بھی ہے گناہ بھی ہے کسی اور کی قسم کھانا من حلفہ بغیر اللہ فقد اچھرک حدیث رسول ہے جس نے رب کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھائی وہ قسم کھاتی مشرک ہو گیا ہم کہتے ہیں تیری محبت کی قسم تیرے پیار کی قسم تیرے سر کی قسم تیری قسم قسم صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے تو حضور نے فرمایا اس طرح غیر اللہ کی قسمیں اللہ کے غیروں کی قسمیں ہیں کسرت سے کھائی جائیں گے معجنے میں یہ بھی ایک علامت ہوگی شیالیسویں علامت وشاہد المؤمن من غیر ایستشادہ اور بڑے بڑے معاملات پر اور بڑے بڑے جگڑوں پر بغیر طلب کے لوگ گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے موجود نہیں ہوں گے موقع پہ برادریان پالنے کے لیے پارٹی پالنے کے لیے پارٹی کے تعلقات پالنے کے لیے اور دوسروں کے ٹکڑوں کا حیاء کر کے کہ میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں میرا اس خاندان سے تعلق موقع پہ موجود نہیں ہوں گے مگر عدالتوں میں گواہی دینے لگ جائیں گے اور طلب ہوگی کہ ہم گواہ بن جائیں اسحابے پیمبر تین چیزوں سے بہت ڈرتے تھے صحابہ اکرام بھاگتے تھے یہ نہ کرنی پڑ جائیں ایک گواہی دینے سے بھاگتے تھے کسی بھی معاملے پر کسی جگڑے پر کسی زندگی کے اور معاملے پر گواہی دینے سے بھاگتے تھے اور دوسرا امامت کرنے سے بھاگتے تھے امامت کرنے تھے کہ ہماری بالوم نہیں تنہا اپنی نماز قبول ہوگی کہ نہیں اتنوں کی نمازیں اپنے سر کیسے لے لے ہوں اسے بھاگتے تھے کیونکہ سب کی نمازیں جب آپ کہتے ہیں نا پیچھے اس امام کے جو اگلا ہے اس کے سبرد ہو جاتی ہیں کوئی کمی رہ گئی کوئی غفلت ہو گئی آپ سے نہیں اس سے پوچھا جائے گا جو مسلح پہ کڑا آئے ہیں اور آج کہیں چار پیر جمع ہوں کہیں چار علماء جمع ہوں نماز کا وقت ہو کسی کو مسلح پیش نہ کیا جائے وہ ناراض ہوتا ہے اور ان کے آمک مرید کہتے ہیں میرا پیر تھا یہ مسلح پہ کیسے چڑ گیا میرے پیر کو اس نے امامت کیوں نہیں کرانے دی میرے پیر کو اس نے ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھنے دی یہ نادان یہ پھولوں کی سید نہیں ہے یہ کانٹے ہیں سب کی نمازیں اپنے سر لینے والی بات سب کی ذمہ داریوں لینے والی بات اور اسی طرح اگر کوئی کسی کا ہاتھ میں ہاتھ لیتا ہے لوگوں کو مرید کرنے کا بڑا شوق ہے کوئی کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے کسی کو بیعت کرتا ہے اللہ کی عزت کی قسم اس کی ساری ذمہ داری جس نے ہاتھ پکڑا ہے اس پہ چلی جائے گی اور قیامت کو جب یہ جبے کبے نہیں ہوں گے ننگے سر اور ننگے جسموں کے ساتھ تم اللہ کی عدالت کے کٹیڑے میں کڑے ہو گئے آج مریدوں کی کسرت پہ خوش ہونے والے جاہل ہو اور آج مریدوں کو پسانے کے لیے ہزاروں جتل کرنے والے جاہل مرید پھیرو ہوش کرو اس وقت کو دیکھو کہ جن کے ہاتھ پکڑے ہیں یہ سارے اس دن تمہارے جبے اترے ہوں گے اس دن اندر کا حال باہر آ جائے گا تمہاری اصل صورت سامنے نظر آئے گی قیامت کے میدان میں باطن ظاہر بن جائے گا یہ یاد رکھئے باطن ظاہر بن جائے گا اندر باہر نظر آنے لگ جائے گا جو اندر کی صورت ہے وہ اصل شکل سامنے ہو جائے گی اس وقت کے آشر ہوگا آج لوگ اس فکر میں ہمارے مرید بڑھ جائے ہمارے مقتدی بڑھ جائیں یہ تو فکر ہو کہ نمازی بڑھ جائیں مگر یہ فکر ہو کہ میرے مقتدی بڑھ جائیں میرے مرید بڑھ جائیں میرے عقیدت مند بڑھ جائیں یہ سب آنگ ہے امام الانبیاء نے فرمایا منصر رہو ایتمسل لہر لجالو کی آمن فلیتبوہ مقدہو من النار فرمایا جس بندے کے اندر یہ طلب ہو کہ جب میں جاؤں تو لوگ کھڑے ہو کے میرا استقبال کریں آقا فرماتے ہیں وہ باد وقت اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہیں اس لیے میری یہ گزارش ہے آپ سے میں نے پہلے بھی کہا تھا جب میں داخل ہوں نہ کھڑے ہوا کر رہا ہے میں آپ کی محمدیں جانتا ہوں آپ تو سمجھتے ہیں کہ آلے میں اس لیے آپ کرتے ہیں سارا کوئی باقی علماء کی نہ چھوڑے کریں لیکن میں اس درجے میں نہیں ہوں کہ اپنے آپ کو بچا سکو یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں میرے لئے کھڑا نہ ہوا کریں بہت نوازش ہوگی آپ کی اللہ رب العزت جانتا ہے امام الانبیاء کے غلام یہ بہت نازک معاملیں غزالی جیسا بندہ کہ بارہ سال تک اتیات میں سلام پڑھنے کے جواب میں جسے مدینے سے سلاموں کے جواب آتے رہے ہیں اس کا حال یہ تھا آپ جب عالم بن کے واپس پلٹے وطن کو اور وہاں مناظرے کیے اور وہاں آپ کے علم کشورہ ہوا ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ پوری دنیا میں علم کشورہ ہو گیا جب پلٹ رہے تھے نا تو وطن والوں نے استقبال کا پروگرام بنایا نے کہا ہمارے وطن کا ایک عظیم بیچا رہا ہماری متی سے پیدا ہوئے اتنا بڑا عالم استقبال کرتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا آپی قریب سے رہت امام الانبیاء کے غلاموں انہوں نے ہار بنا رکھے تھے پھولوں کے دو رویا کتارے بنا کے کھڑے تھے غزالی آ رہے تھے جب غزالی نے دیکھا کہ یہ ہار ہے اور یہ استقبال کے لئے کھڑے ہیں ایک نالی میں پانی جا رات غزالی وہاں بیٹھ گئے اور پانی پینے لگ گئے پانی پینے لگ گئے وہ جو ہار لے کے آئے تھے نفرت سے ہار پھینک کے چلے گئے انہوں نے کہا اتنا بڑا عالم رمضان شریف کا مہینہ مسافر بھی نہیں کہ لمبا صبر ہو اور روضہ نہیں رکھا ہی سنے وہ جو محبت کے لئے آئے تھے نفرت کر کے چلے گئے ہار پھینک دیئے آپ کا جو ساتھی تھا سات دوست اس نے کہا غزالی یہ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ سہری کھائی تھی مل کے روضے کی نیت کی تھی روضہ توڑ دیا فرما ایک روضے کی قضاء کر لینا میرے لئے آسان ہے مگر یہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے اس سے بچنا میرے لئے مشکل تھا اگر نفس میں تھوڑا سا تقبر آتا مجھ پر جہنم وادم ہو جاتی ہے فرمایا میں نے گھاٹے کا سعودہ نہیں کی تمہاری نظر میں یہ ہار تھے اور یہ ہار ہی مجھے ہرانے والے تھے یہ ہار ہی میری منزلیں جھیننے والے تھے یہ استقبال ہی مجھے ذلت آمیز کرنے والا تھا یہ میری ذلتیں تھیں جو سامنے کھڑی تھی نارے تفیر نارے ریسال نارے تحقیر نارے حدری امام الانبیاء نے ایک اور حدیث میں فرمایا حضور نے فرمایا جب دیکھو کوئی بندہ تمہاری تعریف کر رہا ہے مو پر بہت تعریف کر رہا ہے تو مٹی اٹھا کے اس کے مو میں بڑھال دو کیوں وہ تمہیں الٹی چھوڑی سے زبا کر رہا ہے تمہیں نہیں بتا یہ حدیث رسول آپ احران ہوگے کہ اس حدیث کے جو سیابی راوی ہے غالباً حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ غالباً یہی ہے تو ان کے سامنے کسی نے تعریف کی آپ نے فوراً مٹھی کی مٹھی اٹھائی اور اس کے مو میں دے ماری اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا فرمایا اس حدیث کی روایت بھی میں کروں اور عمل بھی میں نہ کروں کہ جو مو پہ تعریف کر رہا ہے وہ تمہیں الٹی چھوڑی سے زبا کر رہا ہیں نفس تھوڑا سا غرور میں آیا زندگی بھر کے عمل گئے امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جس کے اندر ذرہ برابر تکبر ہوگا اس پر جنت حرام ہوگی اور اسے جہنم میں ایسا ذلت کا عذاب دیا جائے گا کہ جب تک یہ ذرہ تکبر کا نکل نہیں جاتا وہ جنت کے قابل نہیں بنتا حضرتِ بھا یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ بچوں کو اکچھا کر لیتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں اس بچے کو بادام بھی دوں گا اخروٹ بھی دوں گا اور شکر بھی لے کے دوں گا جو بستام کے چوک میں مجھے پتھر بارے گا فرماتے ہیں میں گھر میں ہوتا ہوں مرید آتے ہیں لوگ ہاتھ چومتے ہیں نفس کہیں اکڑ نہ جائے کہیں تکبر نہ پیدا اب جو یہاں حجرے میں عزت ملتی ہے نا اسے بستام کے چوک میں ذلت میں بدل دو میرے بچوں پتھر مارو تاکہ دنیا مجھے پاگل سمجھے میں اسے شکر کھلا ہوں گا پھر رو کے فرماتے انہیں لے جاتے بچوں کو رو کے فرماتے نوکیلے پتھر نہ مارنا کہا بابا جی کیوں کہا اس سے مجھے زخم لگ جائیں گے میرا خون نکلے گا خون نکلے گا میرے کبر نہ پاگ ہو جائیں گے اس لیے کہ بایزید کے پاس صرف ایک جوڑا ہے اور جوڑا کوئی نہیں ہے وہ بھی صرف اس لیے کہ صرف ایک جوڑا ہے دوسرا جوڑا کوئی نہیں ہے یہ وہ بایزید ہے جس کے لیے اولیاء فرماتے ہیں کہ ان کا نام ہے تحفور بن عیسیٰ قیامت کے میدان میں جسے ان کا نام یاد آ گیا اللہ فرمائے گا جات تجھے جنتی کر دیا یہ اس ولی کا عجز ہے اور یہ اس ولی کی باتیں ہیں جس کا مقام یہ ہے جس کے لیے بڑے بڑے اولیاء کہتے ہیں کہ اس کا مقام ولیوں میں وہ ہے جو فرشتوں میں جبرہیل حمیم کا ہے مگر یہ صورتحال ہے بہت عرصہ ہوا بستام میں بارش نہیں ہو رہی تھی پورا علاقہ قید کا شکار ہو گیا بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ ان کے پاس آئے لوگوں نے آنکہ کہا آپ اللہ والے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں آپ دعا کریں بارش ہو جائے ہم گناہگار لوگ ہیں ہم گناہگار لوگ ہیں آپ دعا کریں معلوم نہیں کس کے گناہوں کی وجہ سے بارش رک گئی ہے رو پڑے فرمانے لگے میں جانتا ہوں کس کے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تم فکر نہ کرو کل بارش ہو جائے گی کل بارش ہو جائے گی لوگ آنا جانا رہتا تھا آستانے پہ لوگوں نے دیکھا بھا یدید اپنا سامان باندھ رہتا اپنی گھٹڑیاں باندھ لی تھوڑا سا سامان مسلح بغل میں لیا کہا ساتھیوں ہم بستام سے جا رہے انہوں نے کہا حضرت کیوں فرمایا جہاں گناہگار ہو وہاں بارش نہیں ہوتی یہ بارش رکی ہوئی میری وجہ سے ہے میں نہ رہا تو بارشی ہو جائے گی ایجز کا یہ مقام دنیا کی چیخ نکلی کہا با یدید اس پورے بستام میں ایک ہی تو تو ہے جو رب کا یار ہے باقی ہم سب گناہگار ہیں آپ بھی نہ رہے تو معلوم نہیں بستام اُلٹ جائے بستام تباہ کر دیا جائے تو امام الانبیاء کے علاموں یہ وہ حقیقتیں ہیں جن پر توجہ کی ضرورت امام الانبیاء نے فرمایا کہ نادان لوگ بغیر طلب کے شہادت دیں گے اور میں وہ ارز کر رہا تھا صحابہ ایک تو جماعت کرانے سے بھاگتے تھے نماز پڑھانے سے دوسرا گواہ بننے سے بھاگتے تھے اور تیسرا وسیعت جاری کرنے والا بننے سے بھاگتے تھے یہ لوگ فوت ہوتے ہوئے وسیعت کرتے ہیں کہ میرا مال میری اولاد میں تو بانٹ دینا شریعت کے مطابق اس سے بڑے بھاگتے تھے کہ کوئی ہمیں نہ کہہ جائے کہ تو مال بانٹ دینا ایسا نہ ہو کہ ایک پائی کا بھی فرق نکلے اور قیامت میں ہم پکڑے جائیں امام الانبیاء کے علاموں جنہیں رب کا خوف ہوتا ہے ان کا یہ حال ہوتا ہے چین کا ایک حکمران تھا اس کی اچانک قوت سمات ختم ہو گئی سننے کی قوت اچانک کوئی ایسی بیماری لگی اچانک ختم ہو گئی بہت بہادر بادشاہ تھا مگر بہت رویا وزیرہ ہے مشیرہ ہے انہوں نے کہا کیوں روتا ہے مسیبتیں تو آتی رہتی ہیں سبر کریں کیوں روتا ہے اب سننا جو بادشاہ نے کہا کہنے لگا ما اب کی لِل بلیتِ نازِلہ کہ لگا میں اپنے اوپر آنے والی مسیبت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے کانوں کی سمات کیوں چھن گئی اس لیے نہیں رو رہا ہوں وَلَاكِنْ أَبْكِ لِمَظْلُومِنْ يَسْرَخُ بِالْبَابِ فَلَا أَسْمَاوْ سَوْتَوْا روءُنْ مَظْلُومُوں کے لیے رہا ہوں جن پر ظلم ہوگا اور وہ میرے دروازے پر دست تک دیں گے اور میں آواز سن نہیں سکوں گا میں روءُنْ غریب ریایہ کے لیے رہا ہوں جن پر ظالم ظلم کریں گے وہ مجھے آواز دیں گے اور میں سن نہیں سکوں گا روء اس لیے رہا ہوں ان کی آوازیں سن کر ہی تو میں انصاف دیتا تھا انہیں آوازیں سن کر ہی تو ان کے ظلم کے بدلے چکا تھا جو ان پر ظلم ہوتے تھے اب آواز نہیں سن سکوں گا تو پھر اس نے کیا کیا پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں ایک بات میرے رب نے میرے ذہن میں ڈال دی ہے کہنے لگا کان نہیں تو کیا ہوگا میری آنکھیں تو سلامت ہیں اس نے کہا پورے ملک میں اعلان کر دیا جائے کہ سوائے مظلوم کے لال کپڑا کوئی نہ پہنے تصور کریں آپ سوائے مظلوم کے لال پگڑی کوئی نہ باندے لال کپڑا کوئی نہ پہنے میں ہر شام نکلوں گا ہر خطے میں جس نے لال کپڑا پہنا ہوگا میں سمجھ جاؤں گا اس پہ ظلم ہوا ہے میں اسے انصاف دوں گا کان نہیں تو کیا ہوگا آنکھیں تو سلامت ہیں اور ہمارے حکمران کاش تم اندے ہو جاؤ تم بیرے ہو جاؤ کہ تم سب کچھ سن رہے ہو سب کچھ دیکھ رہے ہو مگر انصاف نہیں مل رہا غریبوں قبروں میں پھڑی ہوئی میتیں بے حرمتی ہو رہی ہیں تمہارے دور میں کیسے کیسے جرم ہو گئے کہ جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے تمہارے دور میں میتوں کے عزتیں لٹی گئیں عورت میتوں کی میتوں کے بال کٹے گئے وگے بنانے کے لیے بھیچنے کے لیے ظالمات تمہیں شرم سے دوب کے مر جانا چاہیے کتے بنے بیٹھے ہو ان ٹکڑوں پر حضور کی امت کا حیاء کرو سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضور نے زندگی میں جنتی ہونے کی بچارت دی تھی اور جب میراج سے واپس آئے حضور فرمایا عمر میں جنت میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں کس درجہ کا بندہ ہے فوت ہو گئے آپ کے بیٹے نے جب فوت ہو رہے تھے تو عرض کی اببا جی اگر ہو سکا تو جلدی خواب میں ملنے آئیے گا جلدی خواب میں آئیے گا ملنے آٹھ سال کے بعد خواب میں ملے وفات کے آٹھ سال بعد خواب میں ملے تو بیٹے نے کہا اببا جی آپ نے تو فرمایا تھا میں جلدی آؤں گا خواب میں بیٹا تو آٹھ سال بعد خواب میں مجھے ملے اتنا عرصہ کیوں بیٹا فرمایا بیٹا دریائے دجلہ کے کنارے پر میری حکومت میں لکڑ کے پھٹوں کا پھول بنا ہوا تھا اس میں ایک پھٹا ٹوٹا ہوا تھا ایک غریب چرباہے کا ریوڑ گزرا تھا بکریوں کا اس ٹوٹے ہوئے پھٹے میں ایک بکری کی ٹانک فز کر ٹوٹ گئی تھی آٹھ سال تک اس کا جواب دہتا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اور کوئی جورم نہ تھا آٹھ سال تک اللہ نے سامنے کر کے حساب لیا ہے بتا تیرے دور حکومت میں وہ پھٹا کیوں ٹوٹا ہوا تھا کسی غریب کا نقصان کیوں ہوا تھا اس کی بکری کی ٹانک ٹوٹی تھی بیٹا آٹھ سال تک اس ایک بات کے حساب کے بعد آج فارغ ہوا ہوں اس لیے تری ملکات کو آیا ہوں امام الانبیاء کے علاموں یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں یہ سب وہ حقیقتیں ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں جو اصحاب پیمبر کی زندگیوں میں موجود ہیں تو ہم معمولی سمجھتے ہیں ایک گواہی دینا سوچ کے دیا کریں جس کے بارے میں بھی بولیں بہت سوچ کے بہت سمجھ کے پہلے تولیں پھر بولیں تو حضور نے فرمایا میرے امت کے معاصرے میں یہ برائی عام ہو جائے گی کہ ہر کوئی گواہی کے لئے تیار ہو جائے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں موقع میں موجود ہے یا نہیں اس کے پاس حقائق ہے یا نہیں ہے ہر کوئی اس پہ گواہی دے گا سنتالیسوی علامت وَسُلِّمَ لِلْمَعْرِفَىٰ حضور فرماتے ہیں کہ صرف جان پہچان والوں کو ہی سلام دیا جائے گا کسی اجنبی کسی غریب کو کوئی سلام کہنا بھی روا نہیں رکھے گا غریب رشتہ داروں کو سلام نہیں دیا جائیں گے جس کے پاس چار ٹکے ہوں گے اسی کو سلام کے قابل سمجھا جائے گا سلام بھی صرف جان پہچان تک رہ جائے گا تو کم از کم اس چیز کو تو معاشرے میں عام کریں جو بھی ملے السلام علیکم کہا کریں دو لفظ ہیں اس سے کیا آپ کا بگڑتا ہے السلام علیکم شاید ہماری ایک دوسرے کو سلامتی کی اس دعا دینے سے ہم اس دل دل سے نکل جائیں اور سلامتی کا راستہ نصیب ہو جائیں وَسُلِّمَ لِلْمَعْرِفَىٰ حضور نے فرمایا یہ ایک برائی ہوگی سنتالیسویں علامت کہ جان پہچان پر ہی السلام علیکم کھا جائے گا اٹھالیسویں علامت وَتُفُقِّحَ لِغَيْدِ دِينِ اللَّهِ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے بچوں کو تعلیم انگریز کی دیں گے دنیا کی دیں گے ہر ہر فیلڈ میں بچوں کو اتا رہے گے مگر دین کی تعلیم نہیں دیں گے قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں دیں گے ایک وقت آئے گا باقی سارے علوم حاصل کریں گے میرا کلمہ پڑھنے والے مگر میری شریعت کا علم حاصل نہیں کریں گے جبکہ آقا نے فرمایا طلب العلم فریضتون اللہ کل مسلمن و مسلمتن علم شریعت حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض عورت پر بھی فرض اور جس فیلڈ سے تعلق جس ڈپارٹمنٹ سے تعلق جس شعبے سے تعلق اس شعبے کا اتنا شریعت کا علم حاصل کرنا اس کے لئے فرض ہے اس لئے کہ اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت کے بھی اسلام کے قانون ہیں ان قانونوں کا علم حاصل کرنا تاجر کے لئے فرض ہے اگر کوئی مصطفیٰ کے مسلح کا امام ہے تو امامت کے کچھ قانون ہیں شریعت کے ان کا علم حاصل کرنا امام کے لئے فرض ہے اگر کوئی پیر بنا بیٹا ہے تو مشیخت کے اور رہنمائی کرنے کے اور دعوت اور ارشاد کے اسلام کے قانون ہیں ان قانونوں کا حاصل کرنا اس کے لئے فرض ہے مطلب جو جس درجے میں اگر کوئی طبیب اور حکیم بن کے بیٹا ہے تو شریعت نے جو تقاضے اور جو شرائط اور جو قوانیت مقرر کیے ان کا علم حاصل کرنا اس ڈاکٹر اور حکیم کے لئے فرض ہے اللہ حاضل کیا ہے جو جس شعبے میں کام کر رہا ہے امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس شعبے کا علم حاصل کرنا اس کے لئے فرض ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں مگر کوئی نہیں کر رہا تو صرف یہ ایک ہی حدیث بطور قانون نافذ کر دی گئی قیامت کے دن کہ اس کے حساب سے آؤ پورے اتروں کتارے لگ جائیں گی ہم تاجر ہیں مگر تجارت کے اسلامی قانون نہیں زک ہم امام اور خطیب ہیں مگر امامت اور خطابت کے اسلامی آداب نہیں زک ہم پیر بنے بیٹے ہیں مگر پیری اور مریدی کے آداب اور شریع قبانین نہیں زک سب کتارے لگی ہوں گی تو حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ بچوں کو تعلیم دنیا بھی دیں گے دین کی تعلیم نہیں دیں گے حالکہ امام الانبیاء نے فرمایا اطلب العلم من المہد اللہ حد حدیث رسول ہے فرمایا کہ او میرے امتیوں میرا کلمہ پڑھنے والو پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا اس کا مطلب یہ ہے پنگوڑے میں بھی علم حاصل ہوتا ہے نہ ہوتا تو حضور نہ فرماتے فرمایا پنگوڑوں سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا مگر پنگوڑے میں علم کون دے گی جو پنگوڑے سے نکالتی اور لٹاتی ہے وہ علم کیسے دے گی وہ جب پنگوڑے میں ڈال لے تو بسم اللہ پڑھے وہ جب نکال لے تو بسم اللہ پڑھے وہ جب چاہتیوں سے بیٹے کو دودھ پھلائے تو بسم اللہ پڑھے وہ جب اسے لوریاں دے تو اللہ ہوں کی لوریاں دے اور جب وہ چاہتی سے دودھ پھی رہا ہو تو انڈیا کی فلمیں اور ڈرامیں نہ دیکھے سامنے مصطفیٰ کا قرآن اور تلاوت کر رہی ہو یہ علم ہوگا اس بچے کے لئے یہ غالباً حضرتِ مختیارِ کاکی بختیارِ کاکی رضی اللہ تعالیٰ نو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں مانے انہیں بٹھایا استاد کے پاس کہ اس بچے کو قرآن پڑھائیں اس نے کہا بیٹا پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے فرمایا یہ مجھے آتی ہے اس نے کہا الحمد پڑھئے فرمایا آتی ہے اس نے کہا تو چلو علف لام میم سے شروع کرتے ہیں فرمانے لگے یہ مجھے پورا بارہ آتا ہے اس نے کہا تو سیئے قول و صفحات دوسرا شروع کرتے ہیں فرمایا وہ بھی آتا ہے وہ حیران ہونے لگا کہا بیٹا کتنے بارے یاد ہیں کہا مجھے ماں کی جولی میں پندرہ پارے یاد ہو گئے ادھر ماں دودھ پلاتی تھی ادھر مصطفیٰ کا قرآن پڑھتی تھی مجھے ماں کی جولی میں پندرہ پارے یاد ہو چکے ہیں اب سولوے سے شروع کرائے اللہ حوال تو جن کی گھٹی میں قرآن پڑھاؤ جن کے کان اور کسی آواز سے آشنا ہی نہ ہو اور جن کے کانوں میں نغمہ اللہ کی عزت کی قسم وہ کوئی اور گانا سننا پسند ہی نہیں کرتے انہیں اور کسی چیز سے لذت ہی نہیں آتی مگر ایسی ماںیں کہاں سے لائیں امام الانبیاء کے غلاموں بڑی غفلت بڑھتی جا رہی ہے اور گاٹا دین میں ہو رہا ہے دنیا میں نہیں آپ سوچئے کہ آپ کے دادا کے پاس کتنی دولت تھی دنیا کتنی تھی پھر باپ کا وقت آیا تو دنیا اس سے بڑھ گئی پھر آج آپ کا وقت ہے تو دنیا اور بڑھ رہی ہے یہی صورتحال ہے میں جارٹی ایک سریعت کی بات کر رہا ہوں اتنی دولت دادا کے پاس نہ تھی جتنی باپ کے پاس آئی اتنی باپ کے پاس نہیں جتنی آج بیٹوں کے پاس یہ دنیا کا آل ہے مگر دین کا حساب لگائی ہے جتنا دین دادا کے پاس تھا اتنا باپ کے پاس نہ ہوا جتنا باپ کو نصیب تھا اتنا آج ہمیں نصیب نہیں تو گھروں میں دنیا بڑھ رہی ہے دین گھڑ رہا ہے کیا بنے گا اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو بچوں کو لاؤ قرآن اور حدیث کی طرف بچوں کی گھٹی میں مصطفیٰ کا قرآن رکھو اگر اپنی نسلوں کو اس دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور قیامت میں بھی سرخ رو دیکھنا چاہتے ہو ورنہ کل قیامت کے دن یہی بچے ہمارے خلاف دشمن بن کے گواہی دے رہے ہوں گے گریبان پکڑیں گے اللہ اکبر انچاسویں علامت امام الانبیاء نے فرمایا بطلب الدنیا بے عمل اللہ خیرہ اور وہ عامال جن سے آخرت بنائی جاتی ہے توجہ طلبات یہ انچاسویں علامت وہ عامال جن سے آخرت بنائی جاتی ہے دنیا ہون عملوں سے اپنی دنیا بنائے گی یعنی نیک نیک اس لیے بنے ہوں گے کہ لوگ ہماری عزت کریں اس لیے ختم کرائیں گے شبینے کرائیں گے اس لیے دے گے ماتے گے پورے محلے میں پتہ جلے ہم نے یہ نیکی کی ہے یعنی یہ عمل وہ ہے نمازیں دکھلاوے کی پڑھی جائیں گی جیسے یہ الیکشن کے دور میں الیکشن لڑنے والے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں دینی محفل ایٹنڈ ہو رہی ہیں یہ سب حرام خور دھوکہ باز ہیں جو آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ رسول کی پڑھنی ہوتی تو پانچ وقت کی نمازوں میں نظر آتے ہیں یہ جنازوں میں بھاگ بھاگ کے جانے والے اور یہ عیدیں بھاگ بھاگ کے پڑھنے والے پانچ وقت کا فرضِ این کیوں چھوڑ دیتے ہیں اگر رب کے لیے پڑھنی ہے تو وہ کسی اور رب نے فرض کی ہے یہ کسی اور نے تو وہ پڑھتے ہیں سیاسی پارٹیوں کو بنانے کے لیے ووٹ بنانے کے لیے تعلقات اور برادریوں پڑھ لے کے لیے جنازے پڑھ لیے نماز نہیں پڑھتے اور الیکشن کے دنوں میں بہت سے نمازی بھی بن جاتے ہیں یہ صورتحال ہے تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ عمل جن سے آخر سمرتی ہے بدبخت لوگ جنیہ کے چند ٹکے کی خاطر ان سے دنیا سواریں گے اور یہ فانی مال حاصل کریں گے اور وہ باقی آخرت کی نعمتیں چھوڑ دیں گے اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیانتداری سے تجارت کریں دیانتداری سے دفتر میں کام کریں اور دیانتدار اس لیے بن کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے آپ کا دفتر میں آٹھ گھنٹے بیٹھنا بھی اللہ کی عزت کی قصد ایسے لکھا جائے گا جیسے مسلح پہ گزرائے مجھے بعض دوست ملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی دکان پر ناکس مال نہیں رکھتے بنائی اس نیت سے ہے کہ چلو حضور کی امت کو کم از کم ہماری دکان سے تو خالص یہ مل جائے اللہ کی عزت کی قصم ان کا دکانیں کھولنا بھی عبادت اور یہ بتا رہا ہوں یہ نفلی عبادت سے بھی بڑا کام ہے اگر آپ دیانتداری سے تجارت کرتے ہیں اس بگڑے ہوئے معاشرے میں جاؤں ہر طرف آگ لگی ہے اور ہر کوئی بیڑیا بن کے بیٹھا ہے اگر چند دکاندار تجارت کر رہے ہیں اللہ رسول کے خوف کے ساتھ اور خالص مال دے رہے ہیں تو انہیں وہ ثواب مسلح پر نفلوں میں نہیں جو وہاں دکان پر مل رہا ہے جانتے ہیں اس کا سبب کیا ہے جب آپ نفل پڑتے ہیں آپ کو فائدہ صرف اپنی ذات کو ہوتا ہے اور جب دیانتداری سے آپ تجارت کرتے ہیں تو فائدہ حضور کی دوسری امت کو ہوتا ہے تو جس عمل کا فائدہ دوسروں تک پہنچے وہ اس عمل پر افضل ہے جس کا فائدہ صرف اپنی ذات کو پہنچے یہ صورتحال تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عبادت نہیں کر رہے نہیں وہ تجارت کر کے بھی عبادت میں لگے ہیں جن کی تجارت شریعت کی روشنی میں ہے جو دیانتداری سے تجارت کرتے ہیں میں پڑھ رہا تھا ایک بزرگ ان کی کپڑے کی دکان تھی اس وقت یہ لائٹ تو نہیں ہوتی تھی تو بادل بنتے تو دکان بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھئی بادل بنتے ہیں تو آپ دکان بند کر جاتے ہیں تو فرماتے ہیں اس لیے کہ جب بادل بنتے ہیں تو تھوڑا اندھیرہ چھا جاتا ہے لوگوں کو کپڑے کے رنگ میں مغالطہ لگ جاتا ہے ایسا نہ ہو قیامت کو میں پکڑا جاؤں آج دکانوں پہ جائیں تو جو لائٹیں آف ہیں وہ بھی ہن کر دیتے ہیں تاکہ دھوکہ کھا جائیں کہ بڑا چمک والا کپڑا دکان میں رنگ اور ہوتا ہے گھر لانکے دیکھو تو رنگ اور نکلتا ہے پھر چھے چھے پیرے لگتے ہیں کہ اس کو چینج کرو مطلب نیت میں دھوکہ ہے نیتیں صحیح کر لو پورا مصطفیٰ کا دین نیت میں کھڑا ہے اور امام الانبیاء نے فرما نیت المومن خیر من عمل مومن کا عمل اتنا اچھا نہیں جتنی اس کی نیت اچھی ہوتی ہے یہ حضور کی حدیث ایک ہے نیت کا اچھا ہونا ایک ہے اس پہ عمل ہو جانا اس نیت پہ تو حضور نے فرمایا اس عمل سے نیت اچھی اس کا عجر اللہ زیادہ دیتا ہے کیونکہ وہ جڑ اور روٹ کی حیثیت رکھتی تو حضور کا پورا دین نیت پہ کھڑا آئے اگر نیت اچھی کر لیں گے تجارت بھی عبادت بن جائے گی سروس بھی عبادت بن جائے گی اللہ کی عزت کی قسم آپ جو کام بھی کریں گے وہ آپ کا عبادت ہو جائے گا مزدوری کریں گے تو عبادت ہو جائے گا مدینہ پاک میں ایک لوہار تھا حضور اس کے پاس جا کے بیٹھتے تھے قربان جاؤں میں اس کے جوتوں پر دنیا اسے لوہار کہتی ہے اور اسے مصطفیٰ کی سنگتیں نصیب ہیں امام الانبیاء کبھی کبھی فرماتے اپنا ہاتھ آگے کرو وہ ہاتھ کرتا تو چھالے بنے ہوتے حضور چوم لیتے وہ غریب رو پڑھتا لوہار میرے آقا عرش کا میمان کہا اور میں غلہار کہا میرے ہاتھ کیوں چوم رہے امام الانبیاء فرماتے میں وہ ہاتھ کیوں نہ چوم ہوں جن آتوں سے میرا خدا بھی پیار کرتا ہے آقا نے وہاں فرمایا تھا الکاسے وہ حبیب اللہ فرمایا مزدوری میند کر کے کمانے والا بھی رب کا حبیب ہوتا ہے یہ حدیث رسول اس لئے میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کو بدلیں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے ہم موت کو بھولے ہیں مگر موت ہمیں نہیں بھولی یہ یاد رکھیے وہ اپنے وقت پہ آئے گی اور لے جائے گی اللہ رب العزت حضور کے توسل سے حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّ الْبَلَغْ مoublتا ہے موسیقی